بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ادنان آپ دیکھ رہے ہیں ادنان رزا فوڈ سیکریٹس آج کی جو ہماری ریسپی ہے الحمدللہ پہلے والی ریسپیوں سے بڑی مزیدار ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ریسپی میں ہم بنانے جا رہے ہیں پالک اور مولی کے پکوڑے بہت سے لوگوں کی مند پسند ریسپی ہے اکثر لوگ اپنے گھروں میں بناتے ہیں تو سب کی پسندیدار ریسپی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو میری یہ آج کی ویڈیو بڑی بڑی پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر کریں دوستوں اور فیملی میمبرز کے ساتھ تو ویڈیو مکمل دیکھیں کوئی سٹیپ مس نہ کریں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ایسی باتیں بتائیں گے جو آپ کو کوئی نہیں بتاتا تو آج دیکھتے ہیں یہ پکوڑے کیسے بنتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے موسیقی موسیقی ہم نے اچھے سے چھیل لیا ہے تو اس کو باریک باریک سے ہم کٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر ہی مرچیں باریک اسی میں کٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پہلے ہی باریک کٹ لیا تھے تو وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے وہ ایڈ کرنے کے بعد سب سے جو بہترین چیز ہے وہ ایڈ کرنے کے بعد ایڈ کریں گے اس میں اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے سارا جو مسالے ہیں وہ مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اس میں نمک ایڈ کریں گے لال مرچ یہ ریسپی جو ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بنتی ہے اور سب کی من پسند ریسپی ہے اور کافی لوگ اس کو اپنے گھر میں بناتے بھی ہیں تو اس لئے ہم نے سوچا کہ موسم جو ہے وہ بھی ساگ شردیوں کا موسم ہے بڑا ہی زبردست پالک کا موسم ہے تو کیوں نہ ہم بھی اسی موسم میں پیاری سی ڈشٹو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے حلدی بھی میں نے ایڈ کر دی ہے تو اب باری آتی ہے سوکھا دنیا سوکھا دنیا سوکھا دنیا جو ہے وہ میں نے رکھی ہوئی تھی تھوڑی سی اور وہ میں کرش کر کے تھوڑی سی وہ بھی ایڈ کر دوں گا فرنڈ سارے گریڈینٹس جو ہے وہ ہم نے ایڈ کر لی ہیں تو اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے طرح سے ہم مکس کر لیں گے پانی جو ہے وہ زیادہ نہیں ڈالیں گے تو بلکل ہی پتلا نہ ہو جائے فرنڈز ہمارا جو مسالہ ہے پکوڑوں کا بڑا ہی زبردست بڑا ہی پیارا ریڈی ہو چکا ہے ابھی سے ایسا لگ رہا ہے کہ پکوڑیں ہمارے واقعی میں کمال بنیں گے کیونکہ پکوڑیں جو ہیں وہ سب بھی بناتے ہیں لیکن ہم نے جو نئی چیز جالی ہے وہ ہے مولی مولی سے پکوڑیں جو ہیں وہ کمال چیز بنتی ہے اب اب ہم اس میں گی شامل کریں گے بلکہ گی شامل کریں گے تو اب ہم اس میں کڑا ہی اپنی پیاری سی کڑا ہی میں گھی شامل کریں گے گھی جو ہے ہمارا گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں تھوڑے تھوڑے کر کے پکوڑیں کریں گے بسم اللہ شاص ہوں شاہ پرینر پکوڑیں جب ہم یہ durch پک جائے گے تو پھر ہم ان کو ایک الگ سے بطن میں نکال لیں گے بہت اچھی چیز ہے اور یہ بہت ہی مزیدار چیز ہے تو فرینز ہمارے پکوڑوں کا کلر جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے تقریباً ریڈ ہو چکا ہے تو اب ہم ان کو ایک الگ سے بطن میں نکالتے جائیں گے تقریباً کوڑے جو ہیں وہ ہم بلکل چھوٹے چھوٹے بنائیں گے بڑے زیادہ نہیں بنائیں گے تاکہ اندر ہماری مولی ہے اور پکوڑوں کے اندر مولی اور پالک ہے تاکہ وہ کچھی نہ رہ جائے ہمارے پکوڑے جو ہیں وہ بھی ریڈی ہو چکے ہیں تو اب ہم وہ بھی تار لیں گے موسیقی خوش روز موسیقی کیاڑ کریں گے اس میں ہمارے ٹکوڑے جو ہیں وہ فائنلی ریڈی ہو چکے ہیں تو ٹکوڑے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے ہی زبردست بنے ہیں بڑے ہی پیارے تیار ہوئے ہیں اور بلکل ہی نرم مارکیر سے کئی گناہ زیادہ بیس کر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ